ہم اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے اور یہ سیگمنٹ بھی آپ آج کل اور پرنسو دیکھیں گے جس طرح میں نے کہا کہ ہم رمضان مبارک میں بھی انبیاء کی داستان لے کر حاضر ہوتے تھے کوشش یہ ہے خواہش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہم نے علماء کرام سے سیکھا سنا کتابوں میں پڑھا آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس پوری داستان کو بڑے آسان سادہ الفاظ اور انداز میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ سے بیان کروں یہ تو علماء کا منصب ہے میں شیئر کروں آپ کے ساتھ یعنی ہم کوشش کریں گے آج سے لے کے دس مورم تک مدینے سے لے کر مدینے تک کا سفر یہ پورا یعنی کہ امام حسین اور جو پورا خانوادہ تھا مدینے میں رہتا تھا اور پھر مدینے سے نکلا پھر واقعہ کربلا ہوا اور پھر واقت دوبارہ مدینے میں ہے تو کوشش کریں گے کہ یہ علف سے لے کر یہ تک یہ کہانی مختصرا ورنہ تو اس کے لئے صدیان چاہیے بیان کرنے کے لئے اتنے زاوی ہیں لیکن یہ ذرا کہانی ساری کہ واقعہ کربلا شروع سے لے کر آخر تک یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ تو دیکھئے معاملہ سارے کا سارا شروع کہاں سے ہوئے اس نے کہا کہ اب اس بات کی تقرار کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں درمیان میں سکپ کریں گے چھوڑیں گے ورنہ بلکل ایک ایک منزل کو ڈسکس کریں گے تو تو ظاہر سی بات ہے کہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوگی شروع کرتے ہیں معاملہ کہاں سے شروع ہوا یزید حاکمیں وقت بن گیا شام میں رہتا تھا اور اس کی حکومت آگئی یزید کی گورنمنٹ آگئی اب یہ واقعہ کربلا گیا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے تو جیسے ہی حاکمیں وقت بنا یزید نے کیا کیا یزید نے مدینے کے حاکم ساتھ رہے گا بڑا آسان بڑے دردناک بھی ہے دلچسپ بھی ہے تو یزید حاکم میں وقت بننے کے بعد اس نے مدینے کا جو حاکم تھا مدینے کا جو رولر تھا گورنر تھا اس کو یہ پیغام بھیجا کہ حسین سے کہوں میری بیعت کریں یعنی نہ صرف یہ کہ یزید اپنی مرضی کا دین نافذ کرنا چاہتا تھا اپنی ڈیفینیشن کی شریعت نافذ کرنا چاہتا تھا بلکہ یہ بھی چاہتا تھا کہ امام حسین اس کو افیشلی انڈورز کریں کہیں کہاں یہ بھی ٹھیک کر رہا ہے بیعت کریں میرے ہاتھ پر امام حسین تک پیغام پہنچا ہے گیا مدینے میں رہتے تھے صاف انکار کیا ظاہر ہے فرزند زہرہ اور کیا کرتا علی کا بیٹا اور کیا کرتا حسین ابن علی ہے صاف انکار کیا یہ نہیں ہو سکتا یزید کی بیعت مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا لیکن امام حسین نے بیعت سے تو کر دیا صاف انکار ساتھ ہی ایک فیصلہ کیا اور دکھ کی داستان بس ہی سے شروع ہو گئی ہے کربلا تو دس مورم کو گی نا یہ کونسا دین ہے آج جو داستان میں بھی ہم جہاں سے آغاز کر رہا ہے یہ ہے اٹھائیس رجب اٹھائیس رجب ہے ساٹھ اجری مدینے میں امام حسین بیعت کا تقاضہ ہوا امام حسین نے انکار کیا ساتھ ہی امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کیا مدینہ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اب یہاں رہا جائے اب دیکھئے جملہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا یہ اٹھسیل بڑے دردناک ہے امام حسین کا وطن ہے امام حسین کا شہر ہے یہاں نانا کا روزہ ہے یہاں ماں کا مزار ہے یہاں اس کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں اور حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑھ رہا ہے یعنی سوچیں جس مدینہ کی گلیوں میں حسین کھیلے ہیں آج وہی مدینہ اپنے اہل و ایال کے عمرہ حسین چھوڑ کے جا رہے ہیں اب جب حسین چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ تو کس عالم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں پہلے روزہ رسول پر گئے اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ منورہ کی جارت نصیب فرمائے انشاءاللہ نانا کے روزے پر گئے الودا کہا کہ نانا میں جا رہا ہوں حسین جانتے ہیں ہم واپس نہیں آئیں گے نانا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تیرا حسین شاعر نے کہا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا کیوں آباد کریں گے ہم اب کربو بلا نانا کیوں تیرا دین ہے مشکل میں نانا میں کیسے رہو گھر میں تفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا اور اممہ کی لہت چھوٹی روزہ بھی تیرا چھوٹا اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا حسین کے کلیجے پر خنجر حسین کی گردن پر خنجر تو دس محرم کو چلا ہے حسین کے کلیجے پر خنجر اٹھائی سردب کو چلا ہے نانا کا روزہ چھوڑتے ہوئے اور صرف نانا کا روزہ نہیں چھوڑا ہے اممہ کی لہت چھوڑی ہے جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر کو بھی تو چھوڑ کے جا رہا ہے اب حسین نانا کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں کی قبر پر بھی آئے ہیں الویدہ کہنا ہے ہمہ تیرا حسین جا رہا ہے اور روایت میں عجیب انداز میں لکھا ہے روایت میں ہے کہ امام حسین جب نانا کے روزے پر گئے تھے الویدہ کرنے کے لئے رسول اللہ کے روزے پر جب گئے قدم جمع جمع کر رکھ رہے تھے اور نانا کے روزے پر گئے اور اپنی دکھ بری داستان بیان کی چلے آئے لیکن حسین ایک بیٹا بھی تو ہے نا روایت کہتی ہے جب حسین ماں کی لہت پر آئے ہیں الویدہ کہنے تو حسین ایسے لپکے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گوڑ میں لپک کر چلا جاتا ہے ایسے گئے ہیں ماں کی قبر پر کیا ماں تیرا حسین جا رہا ہے تو بہرحال مدینہ میں اداسی ہے اس لیے کہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے اٹھائیس رجب ہمارے ساتھ رہے گا اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری اتوار کی راتی امام حسین مدینے سے روانہ ہوئی مدینے سے نکل رہے ہیں اچھا مدینے سے کس عالم میں نکل رہے ہیں اللہ اکبر کس شان سے نکل رہے ہیں ایک ایک فرد کی داستان بیان کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن مختصر سے بیان کروں ایک ایک کر کے سب سوار ہو رہے تھے اب جب جناب زینب کبرا کی سواری کی باری آئی نا تو آواز دی گئی مدینے والوں اپنی نظریں نیچی کر لو علی کی بیٹی سوار ہونے جا رہی ہے علی کی بیٹی آ رہی ہے یہ ندہ آئی یہ آواز آئی ایک طرف سے حسین چلے ایک طرف سے عباس چلے ایک طرف سے علی اکبر بڑھے جناب زینب کبرا کو سوار کرانا ہے میرانیس کہتے ہیں پہنچی جو ہی ناکے کے قری دخترِ حیدر ناکے پہ جا رہی تھی نا دخترِ حیدر جناب زینب پہنچی جو ہی ناکے کے قری دخترِ حیدر خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سپتِ پیمبر فضا کنیز فضا تو سنبھالے ہوئی تھی گوشہِ چادر تھے پردہِ محمل کو اٹھائے علی اکبر فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے نالین اٹھا لینے کو وہ عباس کھڑے تھے یہ مدینہ سے کربلا روانگی کا سفر ہے آپ ایک لمحے یہی رکھیے گا ہم یہی سے داستان آگے بڑھائیں گے لیکن ایک لمحے کو میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں روک کے آپ سے ایک بات کہوں کہ ایک یہ منظر ہے مدینہ سے روانگی کا کس شان سے نکلی ہے ایک منظر آگے تفسید سے بیان کریں گے وہ آئے گا کربلا سے روانگی کا آشورہ کے بعد روانگی کا کہ جب یہاں تو جناب زینب کو سب نے سوار کرائیا ہے وہاں جناب زینب سب کو سوار کرائیں گی اس لئے کہ حسین نہیں ہوں گے عباس نہیں ہوں گے قاسم نہیں ہوں گے علی اکبر نہیں ہوں گے سب شہید ہو گئے ہوں گے اور آلم کیا ہوگا سر پہ چادر بھی نہیں ہوگی ہاتھ بھی بندے ہوئے ہوگی بارد مدینہ سے کاروان چلا کہاں گیا مکہ مدینہ سے کب نکلا اٹھائیس رجب ساٹھ ہی تری مکہ کب پہنچا تین شابان ساٹھ دنی کچھ دنوں میں پانچ ساتھ دن تین شابان ساٹھ دن مکہ پہنچ گیا اچھا جا مکہ میں امام نے قیام کیا شابان کا مہینہ رمضان زیقت زلحج حج کے ایام آ رہے ہیں سب حج کی تیاری کر رہے ہیں امام حسین بھی حج کی تیاری کر رہے ہیں ایک دم کیا ہوا ایک دم یہ ہوا کہ حج کی تکمیل میں ابھی دو دن باقی تھے امام حسین نے حج کو عمرے سے بدل کر اور مکہ سے بھی روانگی اختیار کر لیا اب اس کی داستان کہ کس چیز کے پیچھے کیا منطقتی ظاہر ہے وہ تو ہم علماء کرام بتاتے ہیں ہم تو یہاں کی خدمت واقعات پیش کر رہے ہیں باقی علماء کا منصہ بتائیں گے کہ کس عمل کے پیچھے کیا حکمت لیکن ہم اتنا جانتے ہیں علماء صاحب نے سنا کہ حاجیوں کے لباس میں فوج کے سپاہی آئے ہوئے تھے اور امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں کوئی ایسی صورتحال ہو تو اب امام حسین یعنی دیکھئے مظلومیت تو دیکھئے پہلے مدینہ سے نکلنا پڑا نانا کا روضہ چھوڑنا پڑا ماں کا مزار چھوڑنا پڑا اب مکہ سے جا رہے ہیں اور حج کیے بغیر جا رہے ہیں حج کمرے سے تبدیل کیا اور جا رہے ہیں مدینہ سے مکہ اب مکہ سے امام حسین روانہ ہو رہے ہیں روانہ ہوتے وقت امام حسین نے کیا فرمایا کہا موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی استعاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا استعاق تھا شاند رمضان کا واقعہ آپ کے سین میں ہے نا حضرت یعقوب کتنے بیتاب تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کو اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بینہ ہی چلی گئی تھی امام حسین یہاں مکہ میں کہہ رہے ہیں مجھے اپنے اسلاف سے ملاقات کا اتنا ہی استعاق ہے جتنا یعقوب کو یوسف سے ملنے کا استعاق تھا میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا اور امام حسین روانہ ہو گیا ایام حج میں مکہ سے روانہ ہو گیا اب منزل کیا ہے مدینہ سے مکہ جانا تھا کوفہ پہنچے نہیں جانا تھا کوفہ اب چل رہے ہیں راستہ ذلحج کا مہینہ ہے ایک مقام آیا نام تھا شراف مقام کا اس مقام میں امام حسین رکے کافلے کو روکا اور سارے کافلے والوں کو حکم دیا کہ پانی بھر لو سب سہراب ہو جاؤ اور وہاں کے کونوں کا پانی اچھا تھا اس مقام کا تو سب نے آگے کے سفر کے لئے بھی پانی بھر لیا ٹھیک آگے بڑھے ہیں مزید آگے بڑھے ہیں اچانک ایک اور واقعہ ہوا کیا ہوا آپ کا سامنا مخالف فوج سے ہوا یعنی امام حسین نکل پڑے ہیں راستے میں اب یہ دیکھیں پہلا ٹکراؤ ہے یہ پہلا انکاؤنٹر ہے یہ پہلا آمنہ سامنا ہے مخالف فوج کے ساتھ امام حسین کا راستے میں یہ فوج کی تعداد کتنی ہے مختلف روایت ہیں کچھ کہتی ہیں تیس ہزار کم از کم روایت بھی کہتی ہے کہ ایک ہزار اس فوج کا جو مخالف فوج ہے اس کے لیڈر کا نام کیا ہے اس کے لیڈر کا نام ہے حر حر بن یزید ریاہی ہے وہ یزید نہیں حر بن یزید ریاہی ہے سامنے سے فوج آ رہی ہے حر اپنے آقا کے آرڈرز پر آپ کا راستہ روکنے آئے تھا کیا وہ یہ راستہ روک ہے امام حسین کا کوفی نہیں جانے دینا بڑا سپیہ سال آ رہا تھا یزید کی فوج کا یعنی باس کے مطابق یہ یزید کی فوج کا سیکنڈ یا تھرڈ کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی اتنا بڑا سالہ تھا فرسٹ کمانڈ ہمارے ساتھ کے ہاتھ میں تھی سیکنڈ یا تھرڈ کمانڈ ہر کے ہاتھ میں تھی اچھا یہ راستہ کچھ ایسا تھا امام حسین کا کہ اس راستے تک پہنچنے کے لیے ہر کو بہت غیر معمولی تگو دو کرنا پڑی بہت ایکسٹرا ایفرٹس کرنا پڑی اور ریگستان میں بغیر پانی ساتھ لیے بہت تیز چلنا پڑا چونکہ تاقب کر رہا تھا یہاں تک کہ امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچتے پہنچتے ہر کی فوج کے سوار ہر کی فوج کے گھوڑے سب ہی کی پیاس کے مارے حالت غیر تھے ریگستان تھا عرب کا ریگستان گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور ان پلانٹ جتنا ان کے ذہن میں نہیں تھا اس سے زیادوں کو ایفرٹ کرنا پڑی ماہ تک پہنچنے کے لیے تو صورتحالے کیسے ہو گئے کہ جب پہنچیں پیاس سے حالت غیر ہے ہر کے لشکر کی سامنے سے لشکر آ رہا ہے امام اپنے اصحاب سمیت امام سروں پر رکھے تلواریں ہمائل کیے کھڑے تھے کہ سامنے دشمن کی فوج آ رہی ہے پتہ نہیں کیا صورتحال ہو لیکن جب فوج کا لشکر قریب آیا تو ایک ایک عجیب منظر دیکھا ایک انیکسپیکٹڈ منظر دیکھا وہ منظر کیا تھا دیکھا سامنے سے جو فوج آ رہی ہے وہ تو ہاں پرہی ہے وہ تو کام پرہی ہے اس کا تو پیاس کے مارے برا حال ہے عجیب صورتحال ہو گئی حسین کیا نہیں جانتے کہ یہ فوج کیوں آئی ہے جانتے ہیں ظاہر جانتے ہیں کیا نہیں جانتے کہ اس فوج کو ابھی ڈھیر کرنے کا کتنا آسان موقع ظاہر جانتے ہیں یہ ساکھیے کوسر کے نواسے ہیں حسین فوج کی یہ حالت دیکھیں امام نے فوراً اپنی فوج کو یا اپنے نوجوانوں کو ایک حکم دیا اس فوج سے متعلق کیا حکم دیا مار دو اچھا موقع ہے نہیں امام حسین نے فوراً ایک حکم دیا مخالف فوج کو پانی سے سہراب کیا جائے پانی پلاو یہ پانی پییں گے یہ سہراب ہو جائیں گے تو یہ پھر سے توانا ہو جائیں گے تو یہ راستہ روکنے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ قتل کرنے کے قابل ہو جائیں گے اس وقت تو اس فوج سے جو ایک چیز چھین لینے چاہیے وہ پانی ہونا چاہیے امام حسین کہا نا پانی پلاو اور روایات میں عجیب جملے ہیں کہا صرف انسانوں کو نہیں پانی پلایا گیا حر کی فوج کے حر کی فوج کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا اور آگے جملے مزید عجیب ہیں کہ پانی بھی پانی بھی اس طرح پلایا گیا کہ صرف اتنا پانی نہیں پلایا گیا کہ بس پیاس بجھ جائے نہیں یہاں تک جملے ملتے ہیں علماء کے کہ ہر گھوڑا جب تین چار یا پانچ مرتبہ پانی پی پی کر طبیعت سے پانی پی کر مو ہٹا لیتا تھا تب دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا تھا اتنا سہراب کیا گیا یہاں تک کہ سب کے سب سہراب ہو گیا اور کا ایک ساتھی تھا نام تھا علی بن تعان مگر یاد ہے علی بن تعان نہ ہوا وہ ہی کہتا ہے اس کی الفاظ ہیں راوی نے لکھا ہے میری حالت پیاس سے بہت غیر تھی میں سب سے آخر میں پہنچا تھا فوج آئی اس نے عجیب واقعہ لکھا ہے کیا کہتا ہے میرے پاس خود امام حسین آئے اور ایک جملہ کہا عربی میں کہا راویہ کو بٹھا لو تو کہا لگا میری زمان میں راویہ مشک کو کہتے تھے مجھے سننے نہیں آیا کہ کیا کہہ رہا ہے حسین تو حسین نے کہا کہ جمل کو بٹھا لو یعنی اپنی سواری کو اونٹ کو بٹھا لو سواری کو میں نے بٹھایا آپ نے فرمایا اب پانی پی لو کہتا ہے لیکن میں اتنا بدحواس تھا میری حالت اتنی غیرتی کہ میں کوشش کرتا تھا پانی پینے کی مجھ سے پانی پیا نہیں جاتا تھا مجھ سے یعنی پانی گر جاتا تھا اللہ اکبر ہر کی فوج کا یہ سپاہی علی بن تعان کہتا ہے کہ جب مجھ سے پانی نہیں پیا گیا ریپیٹڈ ایفرٹ کے باوجود تو امام نے خود اپنے ہاتھوں سے مشکے دہانے کو ٹھیک کیا اور مجھے پانی پلایا حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے بھی دشمن کی فوج کے لوگوں کو پانی پلایا پلایا دیا پانی داستان آگے بڑھاتے ہیں آپ رب بنا رہے ہیں مدینے سے مکہ بکے سے کوفہ جانا ہے لیکن اب راستہ میں فوج آگئی اور فوج کو پانی پلا دیا ہے اب امام رابانا ہونے لگے کیا ہوا اور سامنے آگیا کہ آپ یہاں سے جان ہی سکتے ہیں یہ کون ہو رہا ہے یہ وہ پیاسہ تھا یہ کون ہو رہا ہے اس کو پانی پلایا ہے کون ہو رہا ہے اس کو کس سے پانی پلایا ہے اس کو امامicide پا پانایا ہے یہ ار کس کا راستہ رکھ رہے ہیں کھام اسے ہمارے امام کے لگą امام کے ح routinely پتا تھا کہ یہ ہوگا جائرے جانتے تھے پھر بھی بہانی پھلایا تھا حر نے آپ کو جانے نہیں دیا کہا مجھے حسین مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر عبیداللہ ابن زیاد تک پہنچا دوں یہاں تک کہ یہ اگلی جملے بڑے عجیب ہیں یہاں تک کہ اب میں گفتگو گل چھوٹی کر دوں یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ جب امام حسین ایک دوسری طرف جانے لگے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں تو حر نے کیا کیا ایک موقع ہے جب حسین جانے لگے تو حر نے پہلے تو آپ کو صرف ویسے روکا لیکن جب حسین جانے لگے حر نے آگے بڑھ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی آپ درہ ویجولائز کیجئے گھوڑے کی لگام پکڑ لی آپ کو جانے نہیں دوں گا جانی سکتے ہیں فرزند زہرہ کو غیز آیا امام حسین نے کہا حر یہ کیا حرکت کی حر تیری ماں تیرے غم میں روئے یہ عرب میں یہ جملہ اس وقت جب ایک غیز کے آلہ میں جملہ کہا جاتا ہے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے تو انہیں کیا کیا اور اب حر کا جواب سنیئے عجیب طب امام حسین نے یہ جملہ کہا حر بولا حسین حالکہ مخالف فوج کا ہے لیکن ایک سوفٹ کورنر رکھتا ہے کہا حسین آپ نے تو مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا حسین آپ کے علاوہ کسی بھی اور نے اگر یہ بات مجھ سے کئی ہوتی نہ تو میں یہ جملہ اسی کو پلٹا جاتا میں پھر اس کو بھی یہ جملہ کہتا لیکن میں کیا کروں آپ کی ماں کا نام فاطمت الزہرہ ہے میں ان کا نام لے نہیں سکتا اس نام سے نلم احترام تھا اس واقعے کو یاد رکھے گا یہ واقعے بھی آگے ایک اور واقعے سے رفت ملائے گا بارا قصہ مختصر یہ کہ ہر امام کو گھیر کر کربلا میں لے آیا اب امام حسین حج کے دنوں میں گئے تھا نا ساڑھ ہجری تھی دو محرم اکسٹھ ہجری امام آلی مقام کا قافلہ ایک مقام پر آ کر رکا ٹھیک اب مدینہ سے کربلا پہنچ رہا ہے امام حسین ایک عجیب واقعہ ہوا دو محرم کیا ہوا علماء بتاتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے جب قافلہ اس مقام پر پہنچا نا ہوا چل رہی تھی بہت تیز مٹی کا ایک گرداب ہوا میں اڑا مٹی محمل تک پہنچی امام حسین کی بہن جناب زینب نے ترڑپ کر ایک جملہ کہا امام حسین سے کیا کہا بھئیہ بس جتنی ہی جلدی ہو سکے بھئیہ اس جگہ سے آگے نکلو یہاں سے چلیے بھئیہ بھئیہ بہن زینب کیا معاملہ ہوا کہا بھئیہ اس جگہ کی مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی بھئیہ میرا دل بہت بیچائن ہو رہا ہے اس کی خاک پڑھ کے میرے بالوں ماری یہاں سے آگے چلیے لیکن امام حسین نے عباس سے کہا عباس ایک کام کرو طرح یہاں کے کچھ رہنے والے لوگوں کو بلاؤ کچھ مقامی لوگوں کو بلاؤ بلائے گیا امام ان سے مخاطب ہوئے کہا یہ اس جگہ کا کیا نام ہے کسی نے کہا نینوہ کہتے ہیں اس جگہ کو کچھ اور لوگوں سے پوچھا کسی اور شخص سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں اس جگہ کو اچھا یہ اور سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں اچھا ایک بزرگ تھا اس مقام کو کیا کہتے ہیں کربلا بھی کہتے ہیں اس مقام کو کربلا کربلا کا نام سننا تھا امام نے کہا بس ہم یہیں قیام کریں گے خیمے لگا دیا گیا حسین کربلا پہنچ گئے دو محرم ایک سٹھ اجری اٹھائیس رجب مدینہ سے نکلے تین شابان مکہ پہنچے حج کے دنوں میں مکہ سے نکلے دو محرم کربلا پہنچ گئے آباد ہو گئے یہ کربلا اور مدینہ ویران ہو گئے کربلا پہنچ کے پہلا کم کیا کیا قبیلہ ہے وہاں کا قبیلہ ہے بنیعصد امام حسین نے قبیلہ بنیعصد سے اس زمین کو خریدا حقیدہ سعودہ تہہ پایا اور امام نے زمین کو خریدا کیا کیا امام نے ایک عجیب کام کیا خریدنے کے بعد اس زمین کو بنیعصد کے ہی لوگوں کو ہبا کر دیا بس ایک مقالمہ کیا امام حسین نے بنیعصد کے لوگوں سے بڑا عجیب مقالمہ ہے کیا امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا دیکھو بنی اسد والوں اس زمین پر ہماری قبریں بنیں گے تو بنی اسد والوں جب کوئی ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے نہ تو انہیں پتہ بتا دینا ہماری قبر کا جو یہاں پر ہماری قبر کی زیارت کی غرص چاہے نہ اسے اپنا مہمان بنا لینا اسے پانی بلانا عجیب پھر کربلا پہنچے اور یہ مقالم ہو رہا پھر امام حسین نے تین فقریں مختلف طبقات سے کیے کیا مطلب بنی اسد کے مردوں سے امام حسین نے بات کی پھر بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین نے بات کی پھر بنی اسد کے بچوں سے امام حسین نے بات کی کیا پہلے مردوں سے کہا اے بندگانے مردانے بنی اسد جب یہ فوج ہمیں مار کر چلی جائے نا اور ہمارے لاشیں دفنائیں نہ جائیں ہمارے لاشیں یوں ہی پڑھے ہو تو دیکھو تم دیکھو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبریں کھوت کے ہماری لاشوں کو دفنا دینا بنی اسد کے لوگ حیران کیا کہہ رہے ہیں امام سنا حیران ہوئے بہرحال مقالمے کے بعد جب جانے لگے امام نے کہا ہے بنی اسد کے لوگوں اپنی خواتین کو بھیج نام ہے ان سے بھی مخاطب ان سے کہنا تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے بنی اسد کی خواتین ہے مولا کیا ماجرہ ہے یہ کیا ہوا ہے کہا دیکھو دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں دیکھو میں زینب کا بھائی ہوں دیکھو میں نے تمہارے مردوں سے ایک بات کہی ہے لیکن دیکھو اگر تمہارے مرد نہ آئے نہ ہمیں دفنانے نہ آئے نہ تو دیکھو تم دیکھو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور بس کسی انداز سے بے شک گڑھے کھوت کر لیکن بس تم کسی انداز سے ہمیں دفنا دینا عورتیں حیران بہرحال اس مقالمے کے بعد بنی اسد کی عورتیں جب جانے لگی کہا بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو یہاں بھیجنا بچے آئے کہ مولا کیا ماج رہا ہے کہ دیکھو بچوں اگر اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نہ تمہیں کام کرنا ہماری لاشیں ہاں پڑی ہوں گی تم تم بھی کرنا تم کھیلنے کے بہانے آنا کھیلنے کے بہانے آنا اور بچے ہیں نا بچوں کو قبر بنانے کا تو نہیں کہہ سکتے بچوں ایسا کرنا ایسا کرنا ہاتھوں میں مٹی بھر بھر کے ہماری لاشوں پر ڈال دینا گوئے امام کہہ رہا ہوں دیکھو بچوں تمہارا تمہارا کھیل ہو جائے گا ہماری تتفین ہو جائے گی آج بھی آج بھی کربلا میں بادِ شامِ غریبان یہ منظر عجیب ہوتا ہے کہ بنی اسد کی لوگ آتے ہیں آج بھی اور وہ اپنے انداز میں آتے ہیں وہ قدال اور یہ جو دفنانے کے لئے جو سامان چیئے وہ لے کر آتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں چلتے ہیں آج بھی شاعر نے اس واقعے کو بیان کیا جب جب کربلا میں داخلہ شاہدی ہوا تب ذل جناہ تب ذل جناہ شاہ بھی آگے نہ بڑھ سکا ناغہ بنی اسد کا قبیلہ بھی آگیا سرور نے ان سے پوچھا امام حسین سرور نے ان سے پوچھا یہ ہے کونسی جگہ بولے بنی اسد کے ہے نام اس کا کربلا مولا نے ان سے رو کے وسیعت میں یہ کہا کچھ امتحان ہم پہ کڑے ہوئیں گے یہاں دس دن کے بعد لاشے پڑے ہوئیں گے یہاں تو اے بنی اسد والو میرا لاشہ اٹھا لینا اور کفن بھی پینا دینا میری مرقد بنا دینا اور کہا میں نبی کا نواسہ ہوں ہے دوستو فاطمہ کا دولارہ ہوں ہے دوستو تم سے شبیر کچھ بھی نہیں مانگتا صرف ایک بات کہتا ہوں ہے دوستو کربلا کو سجا دینا میری مرقد بنا دینا جب بھی زائر زیارت کو آئے میری اس کو مہمان رکھنا یہاں تین دن ان کو پانی پلانا میری سمت سے ان کو کھانا کھلانا یہاں تین دن ان کو میری دعا دینا میری مرقد بنا دینا اور عصر کو تن سے سر میرا ہوگا جدا میری حرمت کریں گے نہ اہل سقر دشمنی میں وہ حد سے گزر جائیں گے گھوڑے دوڑائیں گے وہ میری لاش پر میرا لاشہ بچا لینا میری مرقد بنا دینا پھر عصد کے قبیلوں کے بچوں سے بھی اس طرح میرا مولا مخاطب ہوا اپنی مٹھی میں مٹی اٹھا کر تم ہی ہو سکے تو میری لاش پر ڈالنا میری ماں سے دعا لینا میری مرقد بنا دینا دیکھنا تم کہ کچھ وقت گزرے کا چپ اور روزیں ہمارے بنیں گے یہاں نام تو ہے اس جگہ کا کربو بلا کل اسے سب مکاریں گے رش کے جنا تم بھی جنت کو پا لینا میری مرقد بنا لینا ارے میں کہاں جاؤں گا بے کسو بے وطن سب کہیں گے مجھے شاہِ تشنا دہن رن میں تیروں کا ہوگا میرا پیراہن خاکِ کربو بلا ہوگی میرا کفن سب کو خاکِ شفا دینا میری مرقد بنا دینا اور جیسے میں نے کہاں آخری شریف سنیئے آخری اشار اب بھی اب بھی آشور کو روزہِ شاہ پر آتا ہے سب قبیلہ اسد کا نظر شاہدین کی وسیعت انہیں یاد ہے اب بھی ماجد یہ کہتے ہیں وہ نوہگر شہ کا لاشہ اٹھا لینا میری مرقد بنا لینا تو دوستو امام حسین اٹھائیس رجب کو چلے ہیں مدینہ سے چلے ہیں مکہ پہنچے ہیں حج کے ایام میں مکہ سے چلے ہیں کوفے جانا ہیں راستے میں ہر آ گیا ہے راستہ روکا ہے اور ہر امام کو لے کر کربلا آ گیا ہے بنی اصد کے قافلے سے بنی اصد والوں سے قبیلے سے مقالمہ ہو گیا ہے امام نے بنی اصد کی زمین خرید لی ہے پھر ان کو واپس تحفے میں دے دی ہے اور اب امام حسین کے خیمے لگ گئے ہیں دو محرم آ گئی ہے کربلا کا میدان آباد ہو گیا ہے یہاں تک کی داستان آپ نے سنی اس سے آگے پھر کیا ہوا کل ارز کریں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفہ کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو انشاءاللہ جناب مولانا تاریخ جمیل صاحب ہمارے صاحب موجود ہوں گے آج ہم ان سے گزارش کریں گے کہ امام حسین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا محبت تھی کیا علفت تھی اس عنوان سے ہمیں کوئی بتائیں گے انشاءاللہ پھر علماء کرام سے گفتگو ہوگی اور آخر میں مولانا کمیل مہدوی صاحب سے آج ہم یہ گزارش کریں گے کہ اصحاب امام حسین تھے سب سے پہلے کہ جنہوں نے قربانیاں دے دی تو کچھ اصحاب کی شہادت کس طرح ہوئی ہم ان سے نام لے لے کر کچھ اصحاب کی گزارش کریں گے اور وہ واقعہ سنائیں گے یہ سب کچھ آج کی نشریات میں ہوگا انشاءاللہ اور پھر ہم کل دوبارہ یعنی کہ نو محرم الحرام کو دوپہر دو بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے